اسلام علیکم ویلکم ٹو کانپور زائکا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عربین ریسپی جسے ہم مٹن مندی کہتے ہیں بہت ہی یونیک اور ڈیلیشیس ریسپی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی تو آپ بھی ضرور سے ٹرائی کریے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریے فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کریے میرے چینل کانپور زائکا کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور سے دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک کے پہنچے اپلوڈ کرتے ہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قریب ایک کلو تک کے میں نے یہاں مٹن لیا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس کو باریک کاٹ لیا تھا اور دو میڈیم سائز کے ٹرماٹر کو بھی چوب کر لیا ہے ایک نیمبو کا رس لیا ہے اور یہ ہمارا سپیشل مندی مسالہ ہے اس کی ویڈیو پہلے سے چینل پہ پڑی ہوئی ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک دے دوں گے آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور چار ہر ایمیرچ کو پیس لیا ہے اور یہ قریب ایک کلو تک کے گولڈن سیلر رائس ہے ایک گھنٹے پہلے ہم نے اسے بھیگو دیا تھا آپ اپنے حساب سے ٹائم سے بھیگویں اور یہ ہم نے مٹن لے لیا اور اس میں ہم نے مندی مسالہ ایڈ کر دیا ہے فور ٹیبل سپون بہت ہی خوشبودار مسالہ گھر کے مسالوں سے بن کے آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہر ایمیرچ چار ہر ایمیرچ کو ہم نے پیسا تھا پیسٹ وہ اچھے سے ملا لیں گے سارا مسالہ گوشت میں اور آدھا نیمبو کا رس اس کو ملا کے قریب آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کوکر میں سارا مٹن اور یہ جو مسالہ ہمارا رہ گیا تھا وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا پانی آئٹ کر کے اتنا گل جا گوشت اور اس میں ہمیں چار سے پانچ سیٹی لگا لینی ہے تو یہاں ہمارا گوشت گل چکا ہے ہم اس کو دیکھیں دیکھ چیک بھی کر چکے ہیں اور ہم اس کے جو مٹن کی پیسس ہیں وہ الگ کر لیں گے اور اس کی جو یقنی رہے گی وہ ہم اس کو الگ رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ پیسس ہم نے یہاں پہ الگ کر لیا ہے اور اس کی یقنی بھی ہم الگ کر لیں گے اور ایک ہیوی بارٹم کا ویسل لے لیں گے برتن اور اس میں ہم نے دس بارہ کاجو بادام اور کشمش اپنے پسند سے جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہو وہ لے لیں آپ چاہیں تو اسے اووائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مندی کا تو اس کو ہلکا سا کلر چینج ہو جائے بس ہم نے نکال لینا ہے اس کو الگ اور ہم اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کریں گے تو جو ہم نے پیاز کو باریک کاٹا تھا اس کو فرائے کریں گے ہلکا گلابی کلر چینج ہو جائے بس اتنا کرنا تھا ہمیں اور یہ دیکھئے اچھا سا کلر آ گیا ہے اس میں اب ہم اس میں ٹیماتر ایٹ کر لیں گے پیاز اور ٹیماتر کو دو سے تیر منٹ تک کے بھون لیں پھر ہم نے جو مٹن گلایا تھا وہ ایٹ کر لیں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ مکس کر لیں اور چار سے پانچ منٹ تک کے پکائیں ڈھکن بند کر کے تاکہ اس کا جو بھی فلیور ہو وہ مٹن میں آ جائے دو سے تیر منٹ کے بعد ہم اسے چیک کر کے دکھاتے ہیں اور بہت ہی لا جواب اس میں خوشبو آ رہی ہے اور یہاں پر ہم نے جو یقنی تھی وہ ایٹ کر لیا ہے اور اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے تو آپ اپنے حساب سے پانی اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے قریب ایک گلاس تک کے اور پانی ایٹ کر رہا ہے پہلے ہم نے 250 ایمل لیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک گلاس اور لیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر چامل ایٹ کر دیا ہے تو چامل میں بوائل آنے تک کے انتظار کریں اور نمک لے لیں اپنے حساب سے یہاں پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیں نمک کم یا زیادہ ہو تو آپ ٹیسٹ کر کے اپنے حساب سے ایٹ کریں اور یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اور اچھی طرح سے پکنے لگے ہیں تو یہاں پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر نیمو کی سلائس ایٹ کر لیا ہے اور چامل کو ہلکی ہاتھوں سے اوپر نیچے کر دیں تاکہ چامل ٹوٹے نہ اور نیچے سے لگے بھی نہ میڈیم ٹو لو فریم میں اسے دھیمی آنچ میں پکاتے رہیں اور بہت ہی اچھی مسالوں کے ساتھ چامل یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس کا ورشن دیا ہے آپ کو تو یہ دیکھئے بہت ہی لا جواب خوشبو ہے آپ ضرور سے ٹرائے کریے گا آنے والے تہوار عید میں اور کوئی بھی سپیشل لوکیشن ہو تو آپ ضرور سے ٹرائے کریے اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور سے دیجئے گا کرما گرم مٹن مندی کو مندی چٹنی یا رائتے کے ساتھ سرو کرے اور جو ہم نے رائی فروٹس فرائے کرے تھے اسے گانش کرے بہت ہی لا جواب بندی ہے یقین معنی ہے آپ کے گیسٹ تعریف کرتے تھکیں گے نہیں اور اس کا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور سے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کریے فرنس این فیملی میں شیئر کریے میرے چینل گانپور زائقہ سے جڑیے گانپور زائقہ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے آنے والے ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا